السلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ولوگ تو کیا حال ہے بھئی سب کی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو کیا چل رہے بھئی تو یہاں پہ تو تیاری ہو رہی ہے بھائی بار بی کیو کی تو ابھی میں یہ بیف نکالا تھا اس کو میں گرانڈ کر رہی تھی قیمہ بنانے کے لیے تو اس کے میں گولا کباب بناوں گی تو ایک دم سے ہمارا پروگرام بن گیا تھا بس بار بی کیو کیا کہ دجلی اللی میں نے گوشت کو میڈل کر رہا تھا اور پھر اس کی بس یہ میں نے قیمہ بنانا شروع کر دیا تھا تو بس قیمہ بنا کے ہم اس کے اندر میں مسالہ لگاؤں گی تو آج کافی دن بعد میں اپنا یہ روٹین کا ولوگ بھی ڈال رہی ہوں اور کافی دن بار ڈال رہی ہوں تو گرمی بہت شدید ہے اس وجہ سے ولوگ بنانے کا دلی نہیں چاہتا تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اقیمہ کے اندر کچھا پپیتا میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا رو پپایا اور لیسن ادرک پیسٹ اس کے اندر میں نے شامل کر دیا تھا ٹوٹ سے دو سے تین ٹیبل سپون اور فرائیڈ ہوئی بھی انین بھی ڈالی تھی اور گولہ کواب نے سیر کواب کا مسالہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا ہاف پیکٹ کے قریب اور یہ گرم مسالہ میں نے اس کے اندر ایٹ کرا ہے سالٹ ایٹ کرا ہے دھنیا اور زیرا گرائنڈ کر کے وہ ایٹ کر رہا ہے اس کے اندر میں نے اور دہی بھی اس کے اندر شامل کروں گی میں دو تین ٹیبل سپون کے قریب اور ویسے تو اس کے اندر گھی ڈالتا ہے لیکن گھی میرے پاس تھا نہیں تو اس لیے میں نے بٹر ڈال دیا تھا ٹو ٹیبل سپون اور اگدم سے یہاں پر موسم چینج ہو گیا تھا بہت گرمی ہے ویسے تو کراچی میں بہت شدید گرمی ہے لیکن اگدم سے موسم چینج ہو گیا تھا بارش والا ہو گیا تھا ہوئی بھی تھی تھوڑی سی ہلکی پھلکی لیکن بہت زیادہ جیسے ہوتی ہے نا اس طرح سے نہیں ہوئی بارش تو ابھی بس میں چھت پہ جا رہی ہوں یہ ہاتھ میں میرے شوپرے کوئلوں کا تو یہ ہی ہوتا ہے بھائی اوپر کوئی پروگرام کرو نا تو بس چکر ہی لگتے رہتے ہیں سب کے اوپر نیچے اوپر نیچے پہلے چیزیں اوپر لے کے اوپر جاؤ پھر واپس نیچے لے کے آؤ تو یہ ہی ہوتا رہتا ہے اور یہاں پہ موسم دیکھیں کتنا زبردست ہوا ہے ہلکی پھلکی سی ہوئی بھی ہے بارش ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی ہلکی سی ہوئی ہے بہت تو یہاں پہ نا ہزبن میرے لائٹ لگا رہے ہیں چھت پہ تاکہ باربی کی واسانی سے ہو سکے تو لائٹ لگا کے چیک کر رہے ہیں ہو گئی تو یہاں پہ میرا بیٹا اور میں ملکے دونوں چادر بچھا رہے تھے بیٹھنے کے لئے تو یہ سامان لے کے اوپر جاری ہوں یہ رائتہ میں نے بنا لیا ہے یہ ہوت پوڈ لے لیا ہے میں نے پلیٹے لے لی تو یہاں پہ میں نے بوٹیاں نکال لی ہیں فریج سے اور یہ قیبہ بھی میں نے نکال لیا ہے میرے نیٹ ہوئا ہوا اور یہ میں نے پیاز پانی میں رکھ کے فریج میں رکھ دی تو یہ کرسپی ہوئی ہیں ان کو ڈرین ہوت کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئلوں میں آگ لگنے شروع ہو گئی ہے اور یہ کوئل تقریباً ایک گھنٹہ لگا ہے ہمیں کوئلوں میں آگ لگانے کے لیے پیٹرول بھی ڈال لیا سب کچھ کر لیا لیکن پھر بھی ایک گھنٹے میں کوئلے جلیں پتہ نہیں کیسے کوئلے تھے سمجھ میں نہیں آیا تو ایک گھنٹے بعد یہ کوئلے سے لگنے شروع ہو گئی ہے کوئلوں میں آگ لگنے شروع ہو گئی کیسے کوئلوں میں آگ لگنے کے لیے لیکن ان میں آگ نہیں لگ پا رہی ہے کافی دیر آباد لگی ہے تو یہاں پہ میں نے سیخوں میں بوٹیاں لگانے شروع کر دی تھی موسیقی موسیقی تو یہاں پہ الحمدل اللہ کوئلے جل چکے ہیں اور سیخیں ہم نے رکھ دی ہیں اس کے اوپر بوٹیاں جو ہم نے لگائی دی وہ رکھ دی ہیں اس کے اوپر اور میں نے چکن پہ بھی تھوڑا سا مسالہ لگایا تھا مرچوں حالا نہیں لگایا تھا ہلکا سا لگایا تھا پھیکا پھیکا سا تاکہ بچے بھی کھا سکیں تو وہ بھی ہم نے رکھی تھی چکن اور گولا کواب بھی میں نے بنائی تھے وہ بھی سیخیں میں نے لگائی تھی اس کے اوپر تو ابھی آگے جا کے میں آپ کو چیک کراتی ہوں اور بہت مزے کی ماشاءاللہ سے یہ بوٹیاں بنی تھی تو یہ گریل کے اندر میں نے چکن لگا دی تھی تاکہ یہ اس میں پک جائیں اور سیخیں تو الگ لگی ہمیں 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 کو35 تو الحمدللہ ہمارا بہت اچھا بار بی کیو ہو چکا تھا اور یہ گولا کباب میں نے لگائے تھے تو بہت اچھے بنے یہ بھی اور سیت کی بوٹیاں بھی بہت اچھی بنی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس فلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی